آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے ریخہ کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں لائن آف انٹیوشن یعنی کی پوروہ بھاس کی ریخہ لائن آف انٹیوشن کیا کرتا ہے کیسے ہونے سے ہمارے لئے اچھا ہوتا ہے کیسے ہونے سے اتنا اچھا نہیں ہوتا یا الگ الگ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا رہے گا ہمارے ہاتھ لئے میں کیسے کیسے ہو سکتے ہیں آئیے چلیے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں میں ہوں اچھا ریا سومن مکھرجو میں آپ کو سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنا چینل ایسٹرکریس بھائی سومن میں تو آج ہم دیکھیں گے کی لائن آف انٹیوشن یعنی کی پوروہ بھاس کی ریخہ جیسے آپ کو میرے جو ٹاپک ہے اس سے ہی آپ کو پوروہ بھاس لگ گیا ہوگا کی یہ پوروہ بھاس کی ریخہ کیا ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا ریخہ ہے جو ہمیں بیسیکلی ایک ایک ایکسٹرا سنسری انٹیوٹیبنس دیتا ہے جو چیزیں ہماری ہونے والی ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں اس انسان کو اگر جس کے ہتھلی میں یہ ہے اور اچھی طرح بنی ہوئی ہے تکٹی مکت ہے دوش مکت ہے تو وہ اس انسان کو جو ہے ہونے والی چیزوں کو بارے میں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے یا تو اس چیزوں کو وہ سپنوں میں دیکھتا ہے یا ایسے چیزیں جو ہے اس کے دماغ میں آنے لگ جاتا ہے ایسے انسان جو ہے یوزیلی جو ہے یہ اوپر والے کا ایک بردان ہے یہ پرماتما کا جو ہے ایک بردان ہے ایسے انسان کو جو اس کو پراردک وجہ سے اس کو ملا ہے لیکن ایسے انسان جو ہے جنرلی جو ہے یہ سرل ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں ان کا جو 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 بیک ہے یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے اتنا پریکٹیکل نہیں رہتے ہیں یہ جو ہماری جو میٹریلسٹک لائف ہے جہاں پہ ہم جہاں پہ ہم جیتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے اتنا گیا نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں ایسے چیزیں جو پرماتما جو دیتے ہیں یہ ایسے چیزیں ہمیں تب ہی ملتے ہیں جب ہم سیدھے رہتے ہیں سچے رہتے ہیں بلکل پاک رہتے ہیں دل سے ہمارے سول سے تو اس کے بارے میں آئیے چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حدلی پہ کون سے جگہ پہ یہ ہوتا ہے اور کیا سٹیٹس ہوتے ہیں دیکھئے میں نے پرائیمری لائنز کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے جیسے یہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے ہماری جیبن ریکھا ہے یہ ہماری فیٹ لائن ہے یہ ہماری مائن لائن ہے اور یہ ہماری ہیدہ ریکھا ہے یعنی ہارٹ لائن جو آپ لوگ کو پتا ہے بٹ پھر بھی جو نئے سبسکرائبر ہے ان کے لیے میں نے سوچا کہ ایک بار دوبارہ بتا دوں یہ میں نے میرے خیال سے ابھی سب کو یہ کلیر ہوگا کہ جو پرائیمری لائنز سے وہ کیا ہے لیکن آج جس لائن کے بارے میں ہم باق کر رہے ہیں وہ ہے لائن آف انٹویشن تو اب لائن آف انٹویشن کہاں بنتے ہیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ہماری ہتیلی پر جو یہ والا حصہ ہے یہ جو ہے یہ بودھ کا حصہ ہے یعنی بودھ پربت کہلاتا ہے اور اس کے بعد جو نیچے یہ والا حصہ ہے یعنی کہ یہاں تک یہ باہری منگل کہلاتا ہے یعنی کہ آوٹر مارس جو ہمیں بسیکلی آوٹر مارس ہمیں کیا دیتا ہے آوٹر مارس جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے ہماری جو ڈیٹرمنیشن یا ہماری جو ویل پاور ہے ہماری جو مانسک طاقت ہے یا سکتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے یہ ہمیں سٹرنگت دیتا ہے منٹل سٹرنگت دیتا ہے کسی بھی چیز کا نہ ہرنے کی جو زد ہے وہ اس چیزوں کو جو ہے یہ آوٹر مارس ہمیں دیتا ہے اور اس کے نیچے جو جگہ ہے یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو ہے یہ جو ہے مانٹ آف لونہ یعنی کہ چندر پروت کہلاتا ہے یہ یہاں تک یہاں تک چندر پروت اگر ہم اس کو بھی تھوڑا اور بائی فائر کریں گے تو یہ جو ہے اپر مانٹ آف لونہ ہے یہاں تک اپر مانٹ آف لونہ ہے یہ میڈل مانٹ آف لونہ ہے اور یہ جو ہے یہ جو ہے لوئر مانٹ آف لونہ ہے یہاں تک تو اب بودھ جیسے ہمیں پتا ہے بودھ جو ہماری ہے ہماری کمیونکیشن کو درشاتا ہے بودھ ہماری وانی کو درشاتا ہے بودھ ہماری جو ہے بدھی یعنی کہ انٹرلیکٹ کو درشاتا ہے بدھ جو ہے ہماری سوچنے کی طاقت یعنی کہ جو ہمارا سوچ ہے ہماری سوچ جو ہے کتنا پیور ہے یا امپیور ہے وہ درشاتا ہے بزنس ہماری ویب شائع جو ہے ویب شائع جو بدھی ہے اس کے بارے میں درشاتا ہے یعنی کہ بزنس ایکومن جس کو ہم کہتے ہیں وہ درشاتا ہے تو ان سب چیزوں کو بدھ پربت یعنی بدھ پربت یا بدھ گرہ جو ہے درشاتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ چندرپربت کیا بتاتے ہیں چندرپربت جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں سے لے کے یہ والا حصہ جو ہے وہ چندرپربت کا ہے تو چندرما جو ہے ہماری جو ہے کالپنک شکتی کو درشاتا ہے ہماری جو imagination ability ہے ہماری جو سوچنے ہم کتنا سوچ سکتے ہیں کتنے گہرائی تک سوچ سکتے ہیں کتنے اچھے سوچ سکتے ہیں یا کتنے اتنے اچھے نہیں سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں ان سب چیزوں کو درشاتا ہے تو line of intuition جو ہے تب بنتا ہے جب یہ یہاں سے ایک line بن کے یہاں سے ایک بودھ پربت سے ایک line start ہو کے یہ ایسے چندرپربت تک جاتا ہے بیسیکلی یہ کرو کی طرح ہوتا ہے ایکچولی آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے یہ line of intuition ہے کوئی بھی ریکھا جب ہاتھلی پہ بنے تو بہت جروری ہے کہ وہ جو ہے تروٹی مکت یا دوش مکت ہو اس پہ کوئی cross نہ ہو اس پہ کوئی جالی نہ ہو یا اس پہ کوئی تل نہ ہو یا جو line ہے وہ continuous ہونا چاہیے نہ کہ ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونے سے جو ہے یہ سارے جو ہے یہ line میں defect گنے جاتے ہیں آپ لوگ پتا ہوگا پھر اسے میں نے دوبارہ ایک بار بتا دیا تو یہ line اگر سیدھی ہے اگر یہ line سیدھی ہے اور تروٹی مکت ہے وہ انسان جو ہے بہت اس انسان کو کچھ بھی گھٹنا ہونے کے پہلے ان کو جو ہے ایک پرباباس ہو جاتا ہے جس کو ہم line of intuition بور رہے ہیں یہ ریکہ جو ہے اس کا جو ہے ایک اپنا ہی مہتو ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ریکہ جو ہے اپنے آپ میں complete ہو اگر یہ ریکہ بائی چانس جو ہے کسی طریقے سے اگر تروٹی ہے اگر اس میں تو کیا ہوگا یہ ریکہ اگر تروٹی ہوگا تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی اس میں اگر مان لیجے gap ہے یہ ریکہ جو ہے یہ ایسے بن رہا ہے ایسے کر کے بیچ میں gap ہو گیا پھر ایسے gap ہو گیا پھر ایسے اگر بن رہا ہے تو ایسے میں بھی جو ہے وہ intuitive ability تو اس میں رہے گا اور اچھا یہ چیزیں جو ہے یہ line of intuition جیسے میں دیکھا جاتا ہے جیسے میں دیکھا جاتا ہے جو healer ہے جو psychic ہے یا جو occult science یا astrology ان سب چیزوں سے جوڑے ہوئے رہتے ہیں جو بیسیکلی جو ایک 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 سوپر نیچرل جو نالج ہوتا ہے یا سوپر نیچرل جو پاوار ہوتا ہے یا آدمی 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 جو ہوتا ہے ان کے ساتھ جوڑے ہوئے رہتے ہیں ان سب لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے اگر کوئی انسان جو ہے بہت زیادہ spiritualism میں ہے بہت زیادہ آدمی آدمی کے طرف جوڑا ہوا ہے ایک بہت holy life جیتا ہے ان کو materialistic life سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کے اندر کوئی کوئی خوٹ نہیں ہے ان کے اندر کوئی جو ہے اب نہیں ہے اگر وہ انسان جو ہے ایک ساتھوک جندگی جی رہا ہے تو ایسے انسان کو یہ لائن دیکھنے کا جو ہے بہت زیادہ چانسز ہے ایسے انسان میں ہی جو ہے ایسے لائن ایسے لائن ہو سپتا ہے تو ایسے میں جیسے میں ابھی دکھا رہا ہوں کہ اس میں اگر یہ لائن بنی ہوئی ہے جو کتروٹی ہے جس میں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گیپ ہے یہاں پہ گیپ ہے تو اس انسان کو جو ہے یہ انٹوئیشن تو ہوگا لیکن جو ہے یہ انٹوئیشن جو ہے کبھی کبار ہوگا مطلب اکدم سے جو ہے ایک کسی کنٹینیوس پریوڈ آف ٹائم کے لئے جیسے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوگا کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا کبھی ہو بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے اس طریقے کا فلہم دیکھ سکتے ہیں یہی لائن اگر جو ہے تھوڑا سا چین جیسا اگر بن کے ہوتا ہے تو یعنی کہ کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ہے پھر ایسے چین جیسا بن گیا پھر یہاں پہ آیا پھر ایسے چین بن گیا تو اس طریقے کا اگر ہے تو وہ انسان اس انسان میں بھی یہ انٹوئیشن ہوگا لیکن وہ جیادہ تر جو ہے ناکراتمہ چیزے یا ناکراتمہ گھٹناوں کو دیکھے گا یعنی کی جیسے کہیں پہ اردھکویک آ سکتا ہے بھوکام پا سکتا ہے یا کوئی مر سکتا ہے یا کوئی بیمار پڑ سکتا ہے یہ جو بھی نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو درساتا ہے اچھا اگر کوئی انسان اگر اس کا میسیوز کرنا چاہے جیسے اگر کسی کا اگر آپ مان لیجئے بدھ پربت پر اگر کروس ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ انسان دھرت ہو سکتا ہے یا بدھ پربت جو ہے بہت جدہ ابرا ہوا ہے تو ایسے میں وہ انسان جو ہے یا یہ جو انگلی ہے کرکٹ ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے فنانشل گین کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے جو ہے اس کوالیٹی کو یوز کر سکتے ہیں تو ایسے میں جو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کوالیٹی ہے دھیرے دھیرے ان کے اندر سے چلا جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے ایک دم چلا تو نہیں جائے گا لیکن یہ دھیرے دھیرے بہت کم ہو جائے گا شن ہو جائے گا کیونکہ آپ پرماتما سے تبھی جوڑ سکتے ہیں جب آپ سچے ہوں گے جب آپ آپ بالکل پاک ہوں گے آپ بالکل ایک بہت زیادہ ساتھیک جندگی جییں گے آپ جو ہے فائدہ یا نقصان نہیں سوچیں گے جندگی میں آپ جو ہے ان سے جڑے ہوئے رہنے کا جو ہے بہانہ ڈوننگے نہ کی آپ جو ہے پیسہ یا جو ہے فینینشل پروفٹس کے بارے میں سوچیں گے تو ایسے میں جو ہے اس طریقہ کا فلکہ ہوں ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ لائن جو ہے یہ لائن آف انٹویشن یا جو پرباباس کی ریکھا ہے وہ ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ ایسے بناوا ہو اور نیچے جو ہے یہ ایک منگل لیکھا بنا ہو جب یہ منگل لیکھا یعنی کہ یہ باہری منگل سے جب یہ چندے پرباباس سے جوڑا ہوا رہتا ہے تو وہ انسان جو ہے بہت ہائی ڈیٹرمینیشن ہوتا ہے اس انسان کے اس انسان کا جو جذبہ ہوتا ہے بہت جادہ ہوتا ہے بہت تیج ہوتا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ انسان جو ہے اس لائن آف انٹویشن یا یہ جو انٹویٹیو ایبیلیٹی ہے جو پہلے جو ابحاص مل جانا پوربابحاص جو مل جانا کسی گھٹنا کا ہونے کا اس کا جو ہے غلط فائدہ نہیں اٹھانے دیتا کیونکہ یہ جو آوٹر منگل ہے یعنی آوٹر مارس کا جو ایریا ہے یہ جو ہے یہ صحیح دیشہ میں چلنے کے لیے ہمیں پریڈیٹ کرتا ہے اور ہمیں جو ہے ایک سچا طاقت دیتا ہے ہمارے منٹل جو سٹرنگٹ کو ہے ایک صحیح ڈیریکشن میں جانے کا جو ہے طاقت دیتا ہے تو ایسے میں جو ہے اس ریکھا کا جو ہے دروہ پیوگ نہیں ہوتا اور وہ انسان جو ہے صحیح کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں یا سماج اور دیش کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو ایسے میں جو ہے اس انسان کا یا کسی بھی انسان میں اگر یہ لائن آف انٹویشن ہے یا پروہ آباس کی ریکھا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونے دیتا یہ بھی دیکھا گیا ہے تو یہ تھی میری جانکاری لائن آف انٹویشن یعنی پروہ آباس کی ریکھا کے بارے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آیا ہوگا کچھ نیا جانکاری ملا ہوگا کچھ نیا آپ کو جاننے کو یا سکھنے کو ملا ہوگا اور اگر ایسا ہے تو آپ پلیز ایک لائک دیجئے آپ کی ایک لائک مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا اور اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے یا آپ کے کسی قریبی کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو پلیز آپ اس کو شیئر کیجئے کومنٹس میں جس سے مجھے بھی اس کے بارے میں پتا چلے اور باقی دوستوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چلے باقی سب کو اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری ہو اور زیادہ پتا چلے تو امید کرتا ہوں آپ جو ہے اس کو جادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کا کچھ بھی اس کے بارے میں ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کو کومنٹس میں ڈالیں گے امید کرتا ہوں آپ سب اچھے رہنگے تب تک میں ایک نیا ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاجر ہوں گا آپ کے پاس اور تب تک آپ اپنا دہن رکھئے پرماتمہ آپ سب کو خوش رکھے رہی کشنا